بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں چودر رفیق پسوال یہ ہے کشمیر کی خوبصورت وادی دل کش نظاروں کا جادو اور دلوں کو چھو لینے والا سکون لیکن اس حسین و جمیل وادی کے کرمائی دار الحکومت سری نگر کے بیچوں بیچ بیٹی ہوئی ڈل جیل کے کنارے ایک ایسا مقام بھی ہے جو صرف اپنی خوبصورتی سے ہی نہیں بلکہ اپنی روحانی عظمت سے بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ ہے حضرت بل جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موئے مبارک کو محفوظ کیا گیا ہے حضرت بل جو ڈل جیل کے کنارے پر واقع ہے یہ نہ صرف کشمیری مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے حضرت بل مزار کا سب سے اہم پہلو اس میں محفوظ موئے مبارک ہے یہ مقدس بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کی تاریخ کا آغاز اسلامی تاریخ کی ابتدائی دور سے ہوتا ہے روایات کے مطابق یہ مقدس بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے پاس محفوظ تھا بعد ازاں یہ تبرک مختلف اسلامی سلطنتوں کے حکمرانوں کے پاس رہا جو اسے انتہائی اعترام کے ساتھ رکھتے تھے مغل دور میں اس مقدس تبرک کو کشمیر منتقل کیا گیا اس عمل کی پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے روایت ہے کہ جب اس تبرک کو کشمیر لائے آ گیا تو اس وقت کشمیر کے گورنر نے اس کی حفاظت کے لیے ایک موضوع جگہ کی تلاش کی آخر کار ڈل جیل کے کنارے اس مقام کا انتہاب کیا گیا جہاں حضرت بال مزار تعمیر کیا گیا مغل حکمرانوں نے اس مزار کی تعمیر اور اس کی تحفظ کے لیے خصوصی انتظامات کیے شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر نے اس مقدس تبرک کو کشمیر منتقل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے یہاں حضرت بال مزار کی تعمیر کی نگرانی کی کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اس مزار کی تعمیر کے لیے خود مالی مہاونت فرام کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ مقام ہر لحاظ سے محفوظ رہے حضرت بال مزار کی اصل امارت لکڑی سے بنی تھی اور اس کا دھانچہ سادہ تھا یہ امارت سعید بال کے مقام سے معروف تھی اور اس کی تعمیر میں مقامین کارگر انہیں بھی حصہ لیا بعد میں جب بوئے مبارک یہاں پہنچایا گیا تو اس مزار کی اہمیت مزید بڑھ گئی سکھ دور میں حضرت بال مزار کی تعمیر میں نمائیان تبدیلیاں کی گئی سکھ حکمرانوں نے اس مزار کی توسیع اور اس کی مرمت کے لیے اہم اقدمات کیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مزار کی امارت کو مضبوط بنانے کے لیے پتھر اور دیگر مستحق مواد کا استعمال کیا گیا دوگرہ حکمرانوں کے دور میں بھی حضرت بال مزار کی اہمیت برقرار رہی انہوں نے اس مزار کی دیکھ بال اور اس کی تعمیر و مرمت کے کام کو جاری رکھا ان کے دور میں مزار کی مجودہ امارت کی تعمیر ہوئی جس میں سفید سنگ مرمار کا استعمال کیا گیا بیسویں صدی میں حضرت بال مزار کی امارت میں مزید بہتریاں کی گئیں انیس سو اڑسٹھ میں اس مزار کی مجودہ شکل مکمل ہوئی جب اس کا گمت سفید سنگ مرمار سے بنایا گیا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ مزار کے عرد گرد کی علاقے کو بھی مزید خوبصورت بنایا گیا تاکہ ظاہرین کو یہاں آنے میں آسانی ہو حضرت بال مزار میں موہ مبارک کی زیارت کی موقع پر بڑی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے اس موقع پر ہزاروں کے ددات میں عقیدت مند یہاں آکار اس مقدس تبرک کی زیارت کرتے ہیں ان تقریبات میں عید ملاد النبی شب مراج اور شب برات شامل ہیں حضرت بال مزار کو نہ صرف کشمیر بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ایک روحانی مرکز کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے یہاں آنے والے عقیدت مند اس مقام کی روحانی فضیلت کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اس مزار کا رخ کرتے ہیں حضرت بال مزار نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی کشمیر کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے یہ مزار کشمیر کی تاریخ ثقافت اور مذہبی عقیدت کی علامت ہے کشمیر کے لوگ اس مزار کو انتہائی اعترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یہ حقائق حضرت بال کی تاریخی اہمیت اور اس کی روحانی عظمت کو مزید اجاگر کرتے ہیں اس مزار کی تاریخ ایک لمبی داستان ہے جو ہمیں ایمان عقیدت اور روحانی فضیلت کی یاد دلاتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں آپ نے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ